موسیقی نیازہ اس کا فرمانہ ہی دوبارہ ہاں ذکر کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنب السب علموں میں باب سات تبہ کن گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ سات تبہ کن گناہوں سے بچو موبق اویوبقھنہ قرآن میں بھی تبہ کن چیز جو حد درجہ خطرناک چیزیں حد درجہ خطرناک گناہ اور اس کے حد درجہ خطرناک گناہ انہیں کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ بابی ان چی گناہوں کو شرک کے ساتھ نتھی کیا گیا ہے شرک کے ساتھ نتھی کیا شرک اور ان بابی چی گناہوں کو ایک ہی سلسلے میں بیان کیا گیا ہے سات تبہ کن گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ قالوا یا رسول اللہ وما ہن لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی ساتھ تبہ کن گناہ کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک ایک تبہ کن گناہ تو شرک والسحر اور جادو وقتل النفس التي حرم اللہ اللہ الا بالحق اور اس نفس کا قتل کرنا جس کا قتل کرنا اللہ تعالی میں حقی سباب حرام قرار واکل الربا سود خاری سود خاری سود خاری وَعَقْلُ مَعْلِ الْيَتِيمِ اور یتیم کا مالکہ وَالتَّوَلِّيَ وَمَزَّحْ اور جب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جہاد ہو رہا ہوں جنگ ہو رہی ہو تو جنگ سے پیٹ پھیرنا بھاپ جانا اینگ لڑائی کے وقت مرجہ چھوڑ کر بھاپ جانا وَقَدْفُ الْمُخْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ اور ان پاکدام ان عورتوں پر جو مومن بھی ہیں اور غافل بھی ہیں وہ ان معاملات سے بے خبر ہیں جس طرح لوگ ادھر ادھر مو پھیر پھیر کر اور سادشے کر کر کے وہ اپنی حیاء اور عصبت کا سعودہ کرنے کی کوشش کرتی ہے ان چیزوں سے وہ بلکل بے خبر ہوتی ہے انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس طرح کے معاملات کیا ہوتی ہے وہ غافل ہوتی ہے ان معاملات سے وہ نہیں معلوم ہوئی کیا چیزیں ہیں اور وہ مومن ہوتے ہیں اور ان پر کوئی الزام لگا رہے تو یہ سات باتیں وہ تباہفن گناہ ہے جو شرک کے ایک ہی صف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذکر دیا مومن مرد پر بھی الزام لگانا اسی طرح گناہ ہے لیکن چونکہ عورتیں تو لوگ ان کو کمزور نظر آتی ہے اور ان پر انضاب لگانا آسان ہوتا ہے اس لئے کہ وہ اپنا دفاع بڑی مشکل سے کر سکتی ہے تو یہ سات بنا ہے